اسلام ویلکم ٹو انفال بیوٹی جی تو آج جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے رف ہیئر اور ڈینڈ رف تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے ایک بہت ہی ضرب دست جو ہے ریمیڈی تو اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ایک پیالی میں ڈالنی ہے تین سے چار ٹیبلٹ سپون دہی اور اگر آپ کو بتا ہے کہ دہی کے اندر لیٹکس ایڈس موجود ہوتے ہیں جو کہ سر کی جلد کو صاف کرتے ہیں اور مردہ خلیات کو جو ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں اور یہ بالوں کو غزائی اجزہ فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیمن کے اندر ویٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے اور جو کہ بالوں کے نشنمہ کو تیز کرتی ہے اور اہم جو غزائی اجزہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بالوں کے لئے بہت زیادہ بھرپور ہوتے ہیں جو بالوں کی غزائی اجز کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور لیمن کا رس بقائزگی سے استعمال بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کی نشنما کرتا ہے اچھے سے تو اس کے بعد ہم نے کرنا کہہ کہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبلٹ سپور شہد کا تو اگر آپ کو پتے کہ شہد میں نرمی پیدا کرنے والی اور نرمی پیدا کرنے والی دونوں خصائیت موجود ہوتی ہیں جو کہ بالوں کے لیے ایک بہترین موسٹرائزر ہے یہ جو مکسر بن جائے شہد فیکے بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے رونک پیدا کرتا ہے اور اس کے جو موسٹرائزنگ ہوتی ہے وہ چمک پیدا کرتی ہے شہد میں قدرتی طور پر جو ہے بالوں کو چمک بحال کرنے میں مدد کرتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ایک مکسر ساتھ ریڈی کر لینا ہے اپنا اور یہ اب ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا ہے ہم نے کرنا کہہ کہ ہم نے اس کو بالوں کی روٹس کے اندر لگانا ہے ہمارے سر سے ڈینڈرف کو بھی ختم کرے گا اور بیرونک بالوں کو بھی خوبصورت بنائے گا تو ہم نے اپنے ہیرز کی روٹس کے اندر اس کو برش کی مدد سے اپلائے کرنا ہے اور ہم نے اپنے پورے بالوں کے اندر اس کو بالوں کے اندر اپلائے کر دینا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہد اور جو نیمو ہیں وہ بالوں اگر ان دونوں کو ملا کر ہم بالوں پر لگائیں تو یہ ہمارے بالوں کی نشنمہ کے لیے بہت ہی زبدست ہے اور شہد کے فائدے کے علاوہ نیمو کا رس بالوں سے خوشکی کو بھی صاف کرتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زبدست ہے جو کہ ہمارے سر سے بلکل ختم کر دیتا ہے نیمو کا رس میں قدرتی طرح پر کیونکہ تضابیت والا ہوتا ہے اور اس کے قدرتی تضابیت کی وجہ سے ہی جو ہے یہ ہمارے جو سر سے خوشکی کو ختم کرتا ہے اور ہمارے سر سے بلکل جو ہے مردہ خلیات جو بھی ہمارے سر میں موجود ہوتے ہیں اس طریقے سے اپنے بالوں میں روٹس کے اندر ہم نے اپلای کرنا ہے اس مکسٹر کو اس کے بعد ہم اس کو کوم کر کے اچھے سے باالوں کو سیدھا کر لیں گے تاکہ ہماری بالوں کے جو جڑے رہ گئی ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے اپلای ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیب کی مدد سے ہے کسی بھی کپڑے کے مدد سے ٹوول کے مدد سے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور بیس منٹ کے بعد ہم نے اپنا سر واش کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے ریزلٹس آپ کو ایک دفعہ میں ہی اس کے یوز سے ملیں گے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک سسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا